موسیقی اسلام علیکم ایچ این این نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالسطان اور میں ہوں صوبی آوان چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی درہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ برانچیٹ کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں یہ معاہدہ سابق صدر پرویز مشرف میں کیا تھا مزفرگر پانچ سالہ بچی کو مبینہ طور پر جوس میں زہر دے کر مان ڈالا مزفرگر پانچ سالہ بچی کو مبینہ طور پر جوس میں زہریلی شے پلا کر قتل کر دیا گیا پاکستان پیپلز پانٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کو حکمت عملی تبدیل کرنے کا مشورہ دیا ہے اسسٹن ڈائریکٹر فشریز کی جانے سے جاری مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک سمندری طوفان بن رہا ہے سمندری طوفان کے باعث بلتستان کے ساحلی علاقوں میں آج سے پیر تک تیز ہواین چلنے کا ہمکان ہے سمندھ میں گیس بوران سی این جی اسٹیشنز مزید چوبیس گھنٹے کے لیے بند ہو گئے سمندھ میں گیس بوران کے باعث آج کی صبح آٹھ بجے کھلنے والے سی این جی اسٹیشنز کو مزید چوبیس گھنٹے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قویت میں مقیم غیر ملکیوں کے شنافتی کارٹ سے متعلق بڑا فیصلہ قویت سیٹی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ قویت میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے مقصود شنافتی کارٹ بتا کا نظام ختم کر گئے اس کی جگہ صرف رہائشیوں کو شنافتی کارٹ جاری کیا جائے گا بھارتی فورٹ کی جانب سے لائن اپ کنٹرول ایل او سی پر بلا اشتیال فائرنگ اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے عمر کورٹ میں صوبائی حلقے سے شکست پر کارکنوں سے خطاب میں عرباب غلام رہیم نے عمران خان پر بھراز نکالی اور کہا کہ پہلی بار دیکھا ہے کہ صوبائی حکومت وفا کی حکومت سے بالا ہے سعودی خبر اصان ادارے ایس پی اے کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ سال دوہزار بیس کی تیسری سہمائی کے دوران سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شراب کم ہو کر چوندہ آشاریہ نو پیصد دے گئی جبکہ سعودیوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شراب کم ہو کر آنٹھ آشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ہے